بسم اللہ الرحمن الرحیم آل میرے فالوارز اسلام علیکم آج ہم جو سیکھیں گے وہ اگرامار تھم نیل کچھ دوستوں نے میرے کو گزارش کی تھی کہ آپ یار پڑھاتے تو لیکن آپ ایک تھم نیل بنانے والی ایک ویڈیو بناو گے ہم دیکھیں کچھ دوستیں انہوں نے کہا میں نے کہا ٹھیک ہے میں بنالتا ہوں اسی کوئی بات نہیں آج ہم تھم نیل بنانا سکھیں گے کہ ویڈیو پر تھم نیل کیسے لگائیں تھم نیل ہر کسی ویڈیو پر لگتا ہے چاہے ایجوکیشن کی ہو چاہے ٹیسٹنگ کی ہو میں سے کوئی بھی ویڈیو ہو آپ اس پر تھم نیل لازمی لگائیں کیونکہ تھم نیل سے آپ کے ایک تو لائک آئیں گے اور دوسرا آپ کے ویو ہوئیں وہ بہت زیادہ آپ کے بھریں گے میں سے آپ تھم نیل ایسا بنائیں کہ آپ کا جو چلانے والا بندہ آپ کی ویڈیو دیکھے تو اس کو لازمی پلے کرنی پر جائے ہم چلیں گے تھم نیل کی جانب کے تھم نیل کیسے بنتا ہے اور کس ایپ پر بنتا ہے ہم آگے چلیں گے جو ایپ ہے میں یوز کرتا ہوں وہ ہے پکزل لیپ پکزل لیپ بہت اچھی ایپ ہے اور بھی بہت سارے دوست کی یوز کرتے ہیں میں بھی یوز کرتا ہوں تھم نیل بنانے کے لیے آپ کو جب بھی تھم نیل بنانا آؤ تو آپ پکزل لیپ پر آ کر بنائیں میں سب سے پہلے یہاں پر سلائیڈیں دی گئی ہوئی ہیں بہت سارے دی گئی ہوئے آپ کو کسی نہ کسی سلائیڈ پر کلک کرنا پڑے گا میں نے اس کو سلیکٹ کرنی پڑے گی میں نے اس کو سلیکٹ کیا تو اس کی سائز بڑھ گئی سائز بڑھنے سے میرے کو سب سے پہلے اس کی سائز سیٹ کرنی ہے تھم نیل کی اس کے لیے میں کیا کروں گا یہاں پر جو تین ڈارٹ دیے گئے ہوئے میں نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ آئیں گے ایمیج سائز ایمیج سائز پر کلک کیا ایمیج سائز پر کلک کرنے کے لیے کرنے کے بعد یہاں پر آپ آئیں گے کسٹم میں یہاں پر دو بارہ سو اسی مینسہ ہائٹ اور دونوں کی بارہ سو اسی ہے تو ہم اس کے کسٹم پر آئیں گے کسٹم پر آنے کے بعد ہم تھم نیل پر کلک کرنے کے بعد میں آپ کیا کریں گے اوکے پر کلک کریں گے تو آپ کی تھم نیل کی سائز سیٹ ہو گئی جب آپ کو اس کو آپ سیٹ نہیں کرو گے تو آپ کتنا بھی Thumbnail اچھا بنا لو آپ اپنی ویڈیو پر رکھو گے تو آپ کا Thumbnail آٹومیٹکلی وہ منس یا نیچے چلا جائے گا یا اوپر آ جائے گا اس کی سائز سیٹ ہوگی تو آپ کا Thumbnail جیسا آپ بناو گے ویسا ہی آپ کی ویڈیو پر آئے گا اس کے بعد جو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد میں نے کچھ ٹیکسٹ لکھنا ہے اوپر اس کے Thumbnail کے لئے میں آج آپ کو سارا Thumbnail بنا سکھا ہوں گا کہ Thumbnail بنتا کیسے منس سٹارٹرسلے کے انڈ تک اس کے بعد میں نے یہ پلس سے آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے اس پر کلک کیا اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے میرے کو اوپر کچھ ٹیکسٹ لکھنا ہے میں نے اس پر ٹیکسٹ پر کلکیا تو نیو ٹیکسٹ یہاں پر آ گیا اس کے بعد میں نے نیو ٹیکسٹ پر کلک کیا تو میں یہاں پر آ گیا اس کے کانٹینٹ میں میں کیسے کیا لکھوں میں نے یہاں پر لکھنا ہے جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں Thumbnail بنا میں نے یہاں پر لکھنا ہے ٹاپ ٹونٹی ٹاپ ٹونٹی جنرل نالیج جنرل نالیج جنرل نالیج جنرل نالیج جنرل جنرل نالیج ام سی کیوس آپ کو اس کو منس چھوٹا بڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر ٹی چھوٹا دیا ہوا ہے اور بڑا دیا ہوا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو یہ فونٹ سائز کیا ہو جائے گی لارج ہو جائے گی اور دوبارہ کلک کرو گئے تو یہ منس یہ کے امت کے بھی اس کے پیٹل سے ہٹھ جائے گی سمال میں آ جائے گی میں نے لارج کرنا ہے لارج کرنے کے بعد میں نے اوکے کیا اوکے کیا تو یہاں پر سمنیل کا جو ٹائٹل میرا تھا وہ آ گیا تاپ ٹونٹی جنرل نالیج ایم سی کیوس میں نے کیا کنا ہے اس کی سائز کم کرنی ہے یہاں پر پورا آ جانے کے لیے میں نے سائز پر آیا یہاں پر سائز پر آنے کے بعد میں نے مائنس میں سائز کی تو سائز اس کی کم ہو گئی میں نے یہاں پر اس کو ایسے ریزر کیا تو یہ اوپر آ گیا میں نے کوئی یہ ساری سائز یہاں پر اوپر رکھنی آ گئی اس کے بعد میں نے یس کیا یس کرنے کے بعد میں نے اس کو جو کلر دینا ہے وہ دینا ہے ریڈ ریڈ کلر دیا اس کے بعد میں نے یس کیا آپ کو کلر کے ساتھ یہاں پر پلس میں بہت سارے کلر بھی ملیں گے جو آپ پر رکھنا چاہیں پلس میں یہ سارے کلر آئے آپ جو بھی رکھنا چاہیں پر میں نے جو ہے وہ ریڈ رکھائی ٹھیک ہے اس کے بعد میں آگے چاہا چلایا ٹیکسٹ ایفیکٹ ہیں اپیسٹی ہے اور روٹیٹ ہے بہت ساری ہیں اس میں پیزل لیب میں فنکشن ہے میں نے یہاں پر آیا بولڈ کیا اور اس کو کیا کیا یہاں پر اٹالک بھی ہے انڈر لائن بھی ہے اس کو جب آپ کو بولڈ کو ہٹانا ہے تو آپ کیسے ہٹا ہوگے سلیش پر دباؤ گے تو بولڈ آٹومیٹکلی ہٹا جائے گا ہم نے بولڈ رکھنا ہے اس پر آگیا اس کے بعد میں نے بیگ گراؤنڈ اس کو دینا ہے کیا کرنا ہے بیگ گراؤنڈ بیگ گراؤنڈ کے لیے یہاں پر کلر بہت سارے دیئے گئے ہوئے یہ کلر میں نے سلیکٹ کیا یلو کلر اس کے بعد یہاں پر کلر سارے دیئے ہوئے پر میں نے یہیلو کو سلیکٹ کیا اس کے بعد یس کر دیا یس کرنے کے بعد یہاں پر آلائن دیئے ہوئے ہیں آفٹر ریفٹ سائیڈ کو رکھنا چاہتے ہو رائٹ سائیڈ کو رکھنا چاہتے ہو یہاں الائن سنٹر رکھنا چاہتے ہو میں نے سنٹر رکھا اور کلک کیا اس کے بعد بھی سارے بہت سارے فنکشن دیے گئے ہیں پر میں آپ کو سمپل طریقے سے یہاں پر آکے بریک لگاؤں گا میں سے آپ کو آگے سمجھاؤں گا اس کے بعد جو ہے ہم چلیں گے دوسرا ٹیکسٹر لے کر آئیں گے میں سے اب اس کے دیں گے ہم انسر کسٹن لکھیں گے کہ کسٹن کیا لکھیں ہم کسٹن میں ہم کسٹن میں یہاں پر لکھیں گے سمپل طریقے سے دا سیکنڈ دس سیکنڈ اس ورے ٹیکسٹ کو میں نے ہٹا نہیں ہے ٹیکسٹ کو ہٹا دیا سیکنڈ لالجسٹ لالجسٹ کانٹینینٹ اس ورے کانٹینینٹ کس پر لگا جاتے ہیں کانٹینینٹ کانٹینینٹ ان دا ورڈ دنیا میں دوسرے نمپل پر سب سے بڑا کانٹینینٹ کون سا کانٹینینٹ ہے میں نے یہ لکھا اس کے بعد میں نے اوکے کر دیا تو یہ ہمارا نیچے ہم لکھیں گے اس کو میں آپ کو یہ سائز سکھا کے یہاں پر تصویر لگانا بھی سکھا ہوں گا کہ تصویر ہم کیسے لگائیں اس کے بعد میں نے اس کی سائز جو ہے وہ کم کرنی ہے سائز میں نے یہ کر دی اس کی کم کم سائز کر دی تو یہاں پر یہ آٹومیٹک یہ آئے گیا اور اس کے بعد میں نے کوئی یہاں پر کچھ چند بھی رکھنا ہے میں بھول گیا ہے تجھو یہاں پر کچھ چند رکھنا ہے ڈارٹ رکھنا ہے تو اوکے کر دینا ہے اس کے بعد سائز اور بھی کم کرنی ہے تو میں کم کر دوں گا یہاں تو اس سائز کو پرفیکٹ لی کر دوں گا یہ بھی صحیح یہ آگیا اس کے بعد میں نے یہاں پر yes کیا yes کرنے کے بعد جو میں اس کو red color دوں گا red color دیا red color دینے کے بعد bold کرنا ہے تو آپ bold کر سکتے ہو اس کو bold ہو گیا اس کے بعد جو دوسرا آپ کو ہے اس کے answer نیچے رکھنے ہی کیا کرنے ہیں answer نیچے رکھنے ہی پہلے میں آپ کو جیسے کیا رکھنا ہے پہلے میں آپ کو رکھنا ہے جیسے a میں آپ رکھیں گے Asia 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 کے بعد آپ کو دوسرا اس کو text لینا ہے دوسرے text میں آپ کو رکھنا ہے sorry اس دوسرے text میں آپ کو رکھنا ہے Africa 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 رکھنا ہے تو اب دوسرے text کو ہم لکھیں گے نیچے Africa کا جہاں پر B دینا ہے بھی آگیا اس کے بعد جو تیسرا text ہم نے رکھنا ہے وہ کن سام رکھیں گے وہ رکھیں گے Europe Europe رکھا میں نے اور سوری Europe سیدھے نہ بھول گیا سیدھے یورپ آگیا اور اس کے بعد جو fourth وہ میں نے رکھنا ہے جیسے نارت افریقہ میں رکھ لیتا ہوں یا میں نارت افریقہ نہیں رکھتا تو ساؤتھ امریکہ رکھتا ہوں ساؤتھ ام کا میں نے رکھا اور اوکے کیا یہ آگیا میرا ساؤتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ آگیا اس کے بعد جو کیا ہے میرے کو اس کی توڑی ڈیزائننگ کرنی ہے کہ اس کے ڈیزائننگ میں کیسے رکھا جائے ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے میرے کو پھر آپ کو میں بتا دیتا ہوں اس کے بعد جو ہے ہم نے رکھنا ہے یہاں پر ڈی کا آفشن کیونکہ یہ ڈی تھا ساؤتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ آنے کے بعد جو ہے ہم نے کیا رکھنا ہے اس کی یہ آگئی اب ہم نے جو کریکٹ انسر ہمارا افریقہ بھی ہے ہم نے اس کو بولڈ بھی کرنا ہے اس کا فاؤنٹ کلر بھی جو چینج کرنا ہے ریڈی کرنا ہے اس کو بولڈ ہم نے کرنا ہے ہم نے یہ کر دیا اس کو بولڈ ٹھیک ہے اگلے کو منس ہنٹ دینا چاہیے اور پتا ہونا چاہیے کہ یہ انسر جو ہے وہ کریکٹ انسر ہے اس کے بعد ایک پٹی ہم نے دوسری رکھنی ہے وہ کونسی پٹی ہم رکھیں گے جس میں ہم پتائیں گے کہ یہ کن کن منس جوب کے لیے کسٹن لگ سکتا ہے تو اس کے لیے ہم پہلے لکھیں گے سی ایس ایس کے لیے جو کسٹن ہم نے بنائے وہ لگ سکتے ہیں انٹی ایس کے لیے لگ سکتے ہیں اور ایس ٹی ایس کے لیے لگ سکتے ہیں آئی بی اے کے لیے لگ سکتے ہیں سن پبلک سروس کمیشن کے لیے بھی لگ سکتے ہیں اور پنجاب پبلک سروس کمیشن کے لیے لگ سکتے ہیں اور اس کے بعد کے پی کے سروس کمیشن کے لیے لگ سکتے ہیں اور بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے لیے بھی یہ لگ سکتے ہیں یہ آگیا اس کے بعد میں نے اس کو لارجسٹ کیا اوپن کیا تو یہ یہاں کہ اس کی سائز جو ہے وہ بڑھ یہ میں نے سائز چھوٹی کرنی ہے اس کی سائز چھوٹی یہ میں نے کر لی یہاں پر نیچے یہ پٹی میں میرے کو رکھنی ہے یہ سارے یہ آگیا اس کے بعد میں نے اس کو کیا کرنا ہے کلر اس کا ریڈ کرنا ہے میں سے شوپیس آگلے کو پسند آنے کے لیے اس کے بعد بول گنا ہے یہ ہمارا سارا پروسس جو ہے وہ ہو گیا اس کے بعد جو ہم نے وہ تصویر رکھنے کے تصویر ہم نے کیا رکھیں مجھے یہاں پر تصویر چاہیے تو میں اس پر آنگا اس پر آنے کے بعد امپورٹ پر آنگا امپورٹ پر آنگا تو یہاں پر آٹومیٹکلی تصویر ہیں بہت ساری آ جائیں گی میرے کو یہ تصویر سیلیکٹ کرنی ہے کیونکہ میرے کو کانٹینینٹ والی تصویر چاہیے تو یس کیا یہاں پر ایک تصویر آ گئی یہ ہمارا تھمنیل ہونا ہے ہونے والا ہے مکمل یہ ہمارا ہو گیا تھمنیل بن گیا کیا ہو گیا یہ ہمارا تھمنیل بن گیا یہ ہمارا تھمنیل آپ کا بن گیا اس کے بعد یہ تھوڑے افشن دے گئے آپ کو ان کے بارے میں بتا دوں یہ ایمیج سائز کہ آپ بڑھانا چاہے چھوٹا کرنے چاہے یا کراپ کرنا چاہے ایمیج کو کلر دینا چاہے اور یہ ایفریکٹ لائٹ ایفریکٹ آپ کی روشنی بڑھائے گا اب ایمیج کو دندلا بھی کرے گا اور وائٹ منس روشنی بھی اس کی بڑھائے گا اور روٹیٹ ہے ویجینیٹی ہے نوائی سے سٹرپ ہے برائٹنے سے کوسٹریس کے ہیو ہے اور بہت سارے افشن اس میں ہیں اس کے بعد جو آپ کو بنے ہوئے پروجیکٹ آپ کو چاہیے تو آپ نے یہاں پر آنا ہے اور مائی پروجیکٹ پر آگے تو آپ کے سارے پروجیکٹ یہاں پر جو بنے ہوگے اس میں آپ ایڈیٹنگ بھی کر سکتے اس کے بعد میں نے واپس بیک اپ کیا بیک اپ کرنے کے بعد اس کے دو طریقے ہوتے ہیں سیو کرنے کے لئے ایک آپ کو کرتا ہے سیو پروجیکٹ دوسرا ہے سیو ایمیج سیو پروجیکٹ آپ کرو گے تو آپ دو بارہ اس پر کام کر سکتے ہو اس کی ایڈیٹنگ کر سکتے ہو جیسے میں نے یہاں پر لکھ لیا جیسے میں نے یہ سمپل لکھ لیا لال لال جیسٹ کانٹیننٹ کانٹیننٹ لکھا یہ میری ایزے پروجیکٹ سیو ہو گئی منز میں دو بارہ بھی اس پر کام کر سکتا ہوں اور ایزے سیو ایمیج کروں گا تو یہ میری ایمیج بلکل سیو ہو جائے گی یہاں پر سیو گیلری کروں گا تو یہ میری ایمیج سیو ہو گئی یہ جو سیو ہو گئی وہ ایمیج میں لے کے آنگا اپنے تھم نیل پر لگاؤں گا وہ میں دیکھیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور منز بہت آپ کو نالیج ملی ہوگی آپ اس کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیے گا ٹھینکس